السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ تمام ہی لوگ اس بات سے بخوبی و آقف ہے پوری دنیا کے اندر کہ کس طریقے سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور جو اسرائیلی ہے اس بات سے بھی آپ بخوبی و آقف ہے کہ ساری کائنات ساری دنیا کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ادھر گلتی پر کون ہے اور کون ظلم کر رہا ہے کون زیادتی کر رہا ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہر کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق مسجد اقصہ سے پہلی بات تو یہ چیز یاد رکھے کہ ہم ہر اس شخص کے خلافے جو ظلم کرتا ہے خواہ وہ اسرائیل ہو خواہ وہ گزا ہو خواہ وہ فلسطین ہو کوئی بھی ہو جو بھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو ظالم کے خلاف ہمیشہ ہمارا مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہر انسان جانتا ہے کہ ظلم یعنی ظالم کون ہے لیکن ایک پتا ہوتا ہے نا کسی کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے کسی کا کوئی مدہ ہے کسی کا کس مسئلہ ہے تو اس وجہ سے ہر انسان بولنے ہی پاتا ہے تو ہماری موجودہ ٹائم پر ذمہ داری کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں موجودہ ٹائم پر ہم یعنی فلسطینیوں کی مدد کیسے کریں ہم جو اتنے دن میں بہت زیادہ مشورہ کیے بہت زیادہ اس پر غور و فکر کیے تو چند چیزیں سامنے آئیے کہ ہم اس کے اوپر یعنی کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے سب سے پہلی جو ہے الدعاہ ہو العبادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے تو ہمیں چاہیے آج کے ٹائم مسلمان بینہ ایک دعا تو کری سکتا ہے پانچ ٹائم ہے دن میں پانچ ٹائم نمازوں کی پابندی کریں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعایں کرے کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل کرنا نہ چاہے تو ہم اپنی حالت تبدیل کریں حالت تبدیل کرنے کا کیا مطلب نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھنے لگ جائیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعائیں کرے جیسے ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ستر قرآ کو شہید کیا گیا تو آپ نے بددعا کی خیر وہ آگے جا کے منع کر دیا گیا لیکن ہم جو ہے ہمارے پاس بھی آپشن ہے کہ ہم آج ظالم کے خلاف بددعا ضرور کر سکتے کہ اللہ رب العالمین ان پر اگر ان کی حق میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نسطہ نابوت کر دے یہ دعائیں ہم کریں ہمیں آرے بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں دوسری چیز جو ہے ہم بہت زیادہ جس چیز کا احتمام آج کے ڈائم پر کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہر طرف سے ہمیں جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے حق میں کھڑے ہونا ہے یاد رکھئے کہ فلسطین سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے سب سے پہلی چیز تو بیت المقدس آپ لوگ جانتے جسے مسجد اقصہ کہتے ہیں مسجد اقصہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا ہے مسجد اقصہ یہ اسلام کی دوسرے نمبر کی مسجد رہی ہے پہلی مسجد حرم اس کے بعد مسجد اقصہ مسجد اقصہ یہ ان مساجد میں سے جہاں پر خاص کر کے آپ عبادت کی نیت سے سفر کے لئے جا سکتے ہو مسجد اقصہ یہ ان مساجد میں سے جہاں پر اکثر انبیاء کا وہاں پر نزول ہوا ہے یعنی اکثر انبیاء ماہ حاضری دیئے مسجد اقصہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کرائی تھی تو پتہ چلا ہمارا تعلق مسجد اقصہ سے بہت گہر آئے اس وجہ سے ہم اور آپ فلسطین کی سپورٹ میں ہمیشہ کھڑے رہیں گے کیونکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمی ہم سے پوچھ لیا کہ آپ نے کیا کیا تھا جو آپ کے اختیار میں تھیا یعنی جو آپ کے اختیار میں تھا کم اس کو کیا یا نہیں کیا تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے دعائیں کی جو ہمارے اختیار میں تھا خامکہ کا یہ جذباتی تقریر کر کے روڑوں پہ نکلنا مارنا توڑنا یہ نہیں ہم جو ہمارے اختیار میں وہ دعائیں کریں گے اور دوسرا ہم صرف اور صرف احتجاج اپنا ریکارڈ کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کے حلاف تھے ہے اور رہیں گے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں کیونکہ یہاں پر فلسطین مظلوم ہیں جن پر ظلم کیا جا رہے ہیں اور یہ اخصہ سے ہمارا ایمان والا تعلق ہے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے تو ہم مسجد اخصہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آپ تمام ہی لوگوں سے خفزورس jia پی لے کہ کسی ملک کو بھراولا کہنے سے بجائے کہ یہ کچھ نہیں کر رہا ہے یہ کچھ نہیں کر رہا ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے یہ دیکھئے میں کیا کر رہا ہوں ہرین انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے میں کیا کر رہا ہوں ی Nagذہرھے وہ کیا کر رہا ہی کیونکہ سوال آپ سے آپ کی تعلق سڑا نہ کی جنگ میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں مل سکتی ہے یعنی عرب کبھی بھی نہیں جیس سکتے اس کا ریزن یہ بیان کیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین نے جن کی مدد کا وعدہ کیا وہ ہیں مسلمان کیونکہ اگر عربوں کی مدد کا وعدہ کرتا تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کے سب سے پہلی جنگ جو تھی جنگ مسلمان 313 اگینس میں کافر ایک ہزار سے بھی زیادہ لیکن جو ایک ہزار سے زیادہ تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے عربی سارے کے سارے عرب تھے لیکن اللہ نے ان کی مدد نہیں کی بلکہ ان لوگوں کی مدد کی تو اللہ نے پتا چلا مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے تو یہاں پر یہ نہ کہے عرب 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 نہیں ہم کہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ اسرائیل اور مسلمانوں کی ہے نہ کہ عربوں کی اسرائیل اور مسلمان کی جنگ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے تو ہم جو ہے فرقاواریت سے نکل جائے اور سوچیں ہم سارے مسلمان ایک ہیں اور ہم سارے مل کر فلسطین کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا جو پہلا قبلہ ہے اسے جلد اس جلد ان ظالموں کے ہاتھ سے رہا کر دے یہ دعا کرے اللہ رب العالمین سے یاد رکھئے اس ٹائم پر پترکار بھی اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا ہم جانتے ہیں بخو بھی نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو لوگ انڈیا میں رہتے ہوئے منیپور میں ظلم ہوا تو وہاں نہیں جا سکے کسی ایک بھی شخص کے تعلق سے نظر نہیں آیا کہ وہ جا کر وہاں پر ریپورٹ کر رہا ہوں آپ جانتے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں جا کر وہاں پر لوگ کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اس سے پرابلم نہیں ہے یہ اس طریقے سے گھومایا جا رہا ہے یہ کہیں گے آپ کو کہ آپ غزہ کے خلاف ہو یا نہیں ہو یہ مت کہو فلسطین کے حق میں ہو غزہ کے خلاف ہو یا نہیں ہو آپ ان سے کہیے ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں جو بھی ظلم کرے گا ہم اس کے خلاف ہو چاہے وہ غزہ ہو چاہے وہ ازرائیل ہو اور پوری دنیا جانتی کہ یہاں پر غزہ ظلم نہیں بلکہ کون ظلم کر رہا ہے ازرائیل ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے حق میں مسلمان بھائی اور حق میں دعائیں کریں اور ایسے پدرکاروں سے بھی میری اپیل ہے کہ اللہ کے واسطے اب بھی صدر جاؤ اب تو اپنی روٹی سیکھنا بن کر دو بھائی اگر اب بھی روٹی سیکھتے رہو گے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ کی بھی باری آئے گی اور نام صرف رکھ لینے سے کوئی اس نام کا حق ادا نہیں کرتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیز خیر تو میں یہی دعا کروں گا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مسجد اقصہ کی حفاظت فرمائے اور ہم تمامی لوگ ایک پیئر فرم پر کھڑے ہو کہ مسجد اقصہ کے ساتھ تھے ہیں اور اس کے حق میں دعائیں کرتے تھے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین ان یہودیوں کو تو نشت و نابود کر دے